موسیقی جو مالے گاؤں سے کشیف پلائے ہیں جناب عبراہیم ساغر بھولیا عبراہیم ساغر بھولیا سے استماز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے عشق محبت نے کوئی عام تھسا کوئی خاص تھسا عشق محبت نے کوئی عام تھسا کوئی خاص تھسا مگر ایسا کوئی نہیں تھسا جیسا کیا سا عام تھسا وحرحال شائری سچی ہے نزاہ کا ایک اچھا شائع جو دھولیا سے کشیف پلائے ہیں بائی 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 کے ساتھ مہترم سامنگرام اب سلام علیکم آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں میری اچھے شہروں پہ افلاق بائی کے جائے گی سماتھ ہمائیے کہ میری گلی میں ایک پڑوسن ناغن اچھا دھاری ہے میری گلی میں ایک پڑوسن ناغن اچھا دھاری ہے اُخ کی سپیرے اور نیولے سے اچھی کھاتی یاری ہے چاہے گلی میں ایک پڑوسن ناغن اچھا دھاری ہے اُخ کی سپیرے اور نیولے سے اچھی کھاتی یاری ہے چاہے غزل کے شیر کہو تم چاہے حضر کے شیر کہو چاہے غزل کے شیر کہو تم چاہے حضر کے شیر کہو اِخ میں بھی جھک ماری ہے اور اُخ میں بھی جھک ماری ہے چاہے میری گلی میں ایک پڑوسن ناغن اچھا دھاری ہے اُخ کی سپیرے اور نیولے سے اچھی کھاتی یاری ہے چاہے غزل کے شیر کہو چاہے حضر کے شیر کہو اِخ میں بھی جھک ماری ہے ایک غزل کو دو دو شائر باری باری پڑتے ہیں ایک غزل کو دو دو شائر باری باری پڑتے ہیں ہاں 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 دوبارہ دعوت کیجئے صاحب ہاں 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 ہمارت ہماری ہے ایک غزل کو دو دو شائر باری باری پڑتے ہیں مجھ کو پہلے یہ بچنا ہو کس نے کس کی ماری ہے ہر وقت یہ ہے کہ اپنی دنیا سمجھ رہے ہیں اچھا ہے کونے کی گولائی کو اپنی دنیا سمجھ رہے ہیں کونے کی گولائی کو کونے کی میندک کیا جانے گے ساگر کی گہرائی کو اچھا ہے بہت اچھے بہت اپنی دنیا سمجھ رہے ہیں کونے کی گولائی کو کونے کی میندک کیا جانے گے ساگر کی گہرائی کو اپنے منے جھیل رہے ہیں روگانہ رسوائی کو کیا کہنے ہیں اپنے منے جھیل رہے ہیں روگانہ رسوائی کو آدھی رات کو تھوڑا دیکھ کے یاروں مجھ کو ایسا لگتا ہے چپل سے مارا ہو جیسے آج کسی نے بھائی کو اور گھاس نہیں ڈالے گی مجھ کو کوئی افینہ ایسا اپنا ساتھی بنا لیا ہے مہنے اپنے 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 ا کرتے ہیں میری عزت میرے کیسیلڈ کے لیبل پہ داؤ تھائی لکھا ہے کسی نے مجھ سے یہ پوچھا قیامت کس کو کہتے ہیں کسی نے مجھ سے یہ پوچھا قیامت کس کو کہتے ہیں تو میں نے ایک آگر پر تیری انگلائی لکھا ہے کسی نے مجھ سے یہ پوچھا قیامت کس کو کہتے ہیں تو میں نے ایک آگر پر تیری انگلائی لکھا ہے کسی کے بعد کے نکلا ہوں گھر سے خودکوشی کرنے یہ اس لڑکی نے آپ کے ختمے ساگر بھائی لکھا ہے اسی کے بعد کے نکلا ہوں گھر سے خودکوشی کرنے کہ ایک لڑکی نے آپ کے ختمے ساگر بھائی لکھا ہے جنابی منوغرانہ کا کہ جسے مپر ملنگ پاک ہو جائیں گے زمین ایک دن تیری خوداک ہو جائیں گے اے گریبی دیکھ رستے میں ہمیں نہ پاک ہو جائیں گے ملنے ان چار مکروں میں اتفادت کیا ہے ایک دن اپنے وطن کی ناک ہو جائیں گے لطن ساہوٹ کٹ کپڑوں میں تُو ہم کو نظر آنا نہیں کپڑوں میں تُو ہم کو نظر آنا نہیں راکھی ساون دون رہے ناک ہو جائیں گے بہت مشہور شہر ہے کہ گرمی ہے افرت ناکام پہ جل جاتے ہیں ابراہیم تب بہت اچھی ہے آپ نے سما ہوگا کہ گرمی ہے افرت ناکام سے جل جاتے ہیں ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا نام پرے نام کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے نام پہ جل جاتے ہیں میں نہیں نہیں چائے پینے کے لئے جب بھی وہ آ جاتے ہیں مجھ کو بیٹھا ہوا ہوتل پہ ہی پا جاتے ہیں مجھ کو بیٹھا ہوا ہوتل پہ ہی پا جاتے ہیں جب بھی آتا ہے میرا پان پرے پان کے ساتھ جانے کیوں لوگ میرے پان کو پھا جاتے ہیں کیا کہنے ہیں سمجھنا بھائیے کہ نرزا غالب کے ایک بہت مصور قضل ہے کہ کوئی انیویت پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی پہلے آتی تھی حال دل کے ہم سے اب کسی بات پر نہیں آتی موت کا ایک دن موئیل ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرمہ تم کو مگر نہیں آتی میں نے اس میں آنسی کا پہلو کلاح کیا ہے اور جاتا ہوں وہ پڑو سن نظر نہیں آتی وہ پڑو سن نظر نہیں آتی کوئی انیو بھر نہیں آتی پہلے ہر بات پہ آتی پہلے ہر بات پہ آتی اب کسی بات پر نہیں آتی میں بھی اب اس کے گھر نہیں جاتا میں بھی اب اُھ کے گھر نہیں جاتا ہوں وہ بھی اب میرے گھر نہیں آتا تم سے شرما رہی ہے بے شرمی تم سے شرما رہی ہے بے شرمی شرم تم کو مگر نہیں جاتا عرب کیا ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ چلے تو موں چلانا چاہیے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو موں چلانا چاہیے ورنہ یارو دم دبا کر بھاگ کیانا چاہیے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو موں چلانا چاہیے ورنہ یارو دم دبا کر بھاگ کیانا چاہیے اور یہ حکومت کی نمبر ہے جو ہمیں نمبر نہ کرتی ہے ہاتھ پاؤں نہ چلے تو موں چلانا چاہیے ورنہ یارو دم دبا کر بھاگ کیانا چاہیے جو وفہ داری کا ساگر بھول بہتے ہیں جو وفہ داری کا ساگر بھول بہتے ہیں خون کتے کا انہیں لاکر چٹانا چاہیے جو وفہ داری کا ساگر بھول بہتے ہیں خون کتے کا انہیں لاکر چٹانا چاہیے میری شائری ہوئی پور کشیسی جو تیرے خیال میں ڈھل گئی میری شائری ہوئی پور کشیسی جو تیرے خیال میں ڈھل گئی یہ تھی ایک نوٹ بھٹی ہوئی جو کئی چپاک پہ چلے ہیں فماتھ مائی ہے کہ میں بھوکا پیاسا آیا ہوں تیرے مکان پر میں بھوکا پیاسا آیا ہوں تیرے مکان پر مکھن لگا کے دے دے میری جان نان پر مکھن لگا کے دے دے میری جان نان پر دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا خوش آمدیر لکھا ہوا تھا مکان پر دستک دیئے بغیر ہی داخل میں ہو گیا خوش آمدیر لکھا ہوا تھا مکان پر مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے تم مانا کے ہاتھ پاؤں میں ساگر نہیں ہے تم ہو جاؤں گا نشار مہندوستان پر مانا کے دوستوں میں بہت ہی اپنگ ہوں سلمان خان جیسا میں بہت ہی اپنگ ہوں سلمان خان جیسا میں لیکن دبنگ ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ جو میری سب سے مشہور نظمہ وہ پیش کر رہا ہوں ہاں جی بھائی وہی پیش کر رہا ہوں لیکن چاہتا ہوں وہ ماحول بنانے کے لئے میں اشارت مجھے پڑھ رہا ہوں کہ اسے استعمال بھی کر سنم تیرے ہاتھ میں جو رمال ہے اسے استعمال بھی کر سنم تیرے ہاتھ میں جو رمال ہے تجھے آج سردیک وقام ہے تجھے ناک اس لئے لال ہے میری شائری تیرے دم سے ہے مردیف مو تو ہے کافیہ میری شائری تیرے دم سے ہے مردیف مو تو ہے کافیہ میری شام ہے تیرے جت و جو میری صبح تیرے خیال ہے چاہتا ہوں مردیف مو تو ہے مردیف مو تو ہے مردیف مو تو ہے جنڈو با مرکو نیاروں شاہدی نہیں کی مرکو نیاروں شاہدی نہیں کی مرکو نیاروں الڈے ہوئے ہرا جنڈو با مرکو نیاروں کتنے پیاری زلف ہے تمہاری کتنی پیاری میرے عطل کلام جنڈو با مرکو نیاروں مونہ ہوئے ہیں پیار میں تیرے مونہ بدنا جنڈو با مرکو نیاروں جنڈو با مرکو نیاروں شاہدی ہوئی تو بن جائے گا بن جائے گا شادی ہوئی تو شادی ہوئی تو بن جائے گا جو روکا وہ گلا جھنڈ با جھنڈ با دل بہلا ہوں سب کو ہمسا ہوں سب کو ہمسا ہوں دل بہلا ہوں سب کو ہمسا ہوں ساگر ہے میرا نام جھنڈ با جھنڈ با نا ساتی نا جو کام